نحمده و نسلی و نسلیم علی رسوله الكریم اما بعد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید پچھلے سبق میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات شروع کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کے بعد خلافت کے مسئلے پر جو معاملہ پیدا ہوا اس میں خلافت کے امیدوار کتنے افراد بنتے ہیں ایک میں نے بات دیا ارز کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر رحمت اور اپنا انتخاب سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا اور انہیں امامت سغرہ یعنی مسجد کی امامت کے لیے منتخب فرمایا اور صحابہ اکرام سے یہ بات ارز کی مرو عبا بکر فلیسل لبن ناس کہ تم سارے جمع ہو کر ابو بکر کی خدمت میں یہ ارز پیش کرو کہ وہ آپ سب کو نماز بڑھائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح امامت کو سنبھالنا اس کے لیے سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا یہ اس بات کی جانب اشارہ تھا کہ میرے بعد جب خلافت کا مسئلہ پیدا ہوگا تو اس کے لیے بھی تم ابو بکر کو اپنا امیر منتخب کر لینا یہ سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت تھی لیکن ایک معاملہ میں نے اور بھی آپ کے سامنے بچھلے سبق میں ارز کیا انسار کے حوالے سے کہ انسار کی جماعت سقیفہ بنی سعادہ میں حضرت سعاد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کے بلانے پر جمع ہوئی اور وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر تھے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لانے والے صحابہ اکرام مہاجرین کہلائے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بھی مانا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنے والے صحابہ اکرام کو بھی دل و جان سے تسلیم کیا اور ان کے لیے ہم نے وہ کچھ کیا کہ اس سے پہلے نہ کبھی کسی نے کیا اور نہ ہی اس کے بعد کسی نے کیا تو انسار کی جماعت یہ کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو مہاجر لیکن اللہ کے نبی تھے اس لیے ہم نے اس پر تو کوئی حرف نہیں اٹھایا کوئی اختلاف نہیں کیا کوئی بات نہیں کی لیکن اب چونکہ امیر کے منتخب کرنے کا مسئلہ ہے تو اب امیر انسار میں سے ہونا چاہیے اس کے لیے انہوں نے سقیفہ بنی سعادہ میں اجلاس طلب کیا اور انسار سارے کے سارے وہاں جمع ہوئے معاملہ تھا امیر کے انتخاب کا کہ امیر کس کو بنایا جائے خلافت کے عہدے پر کس کو سرفراز کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین کی سے بنایا جائے تو پھر اس پر میں نے یہ بات آپ کے سامنے ارز کی تھی کہ خلافت کے امیدوار دو افراد بنتے ہیں ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہیں جن کے بارے میں مہاجرین ذہن بنا چکے تھے کہ چونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امامت سغرہ عطا کر دی ہے تو امامت کبرہ بھی انہی کو ملے گی اور دوسری جانب انسار صحابہ اکرام تھے جو اپنی قوم میں سے یعنی انسار میں سے امیر کو متخب کرنا چاہتے تھے اور انسار کے امیر عضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کی حویلی میں یہ اجلاس ہو رہا تھا تو خلافت کے امیدوار ایک اعتبار سے دو افراد بنتے ہیں لیکن مسئلہ یہ پیش آیا کہ لوگوں نے کہا کہ خلافت علی کا حق تھا جو انہیں نہیں دیا گیا ان کی خلافت چھین لی گئی اور چھین کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی نعوذ باللہ منزالی آج تک خلافت کے مسئلے پر جب بھی چھگڑا بیان کیا گیا تو یوں ہی بیان کیا گیا کہ خلافت کے امیدوار دو تھے ایک جانب ابو بکر تھے اور دوسری جانب علی تھے آج تک خلافت کے مسئلے کو یوں ہی بیان کیا گیا اور یوں ہی چڑھا گیا اور خاص طور پر محرم کی مجالس میں یوں ہی نقشہ کھینچا گیا اور یہی چھگڑا بنا کر لوگوں کو بے وقوع بنایا گیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خلافت کے امیدوار تو دو افراد بنتے ہیں ایک حضرت سعد بن عبادہ ہیں دوسرے سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہاں نام و نشانی موجود نہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کے امیدوار تھے ہی نہیں ان کو سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں لانا یہ بہت بڑی غلطی ہے اگر مقابلے میں کسی کا نام لیا جا سکتا تھا تو وہ حضرت سعد بن عبادہ ہیں کہ انسار ان کی قیادت میں اٹھنا چاہتے تھے اور مہاجرین ان کے لیے سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کی امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد تھا تو اگر خلافت میں افتلاف ہوتا تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کن کن میں افتلاف ہوتا سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور موضوع یہ ہوتا کہ مہاجرین میں سے امیر ہونا چاہیے یا انسار میں سے ہونا چاہیے موضوع یہ ہوتا کہ خلیفہ انسار میں سے چننا چاہیے یا مہاجرین میں سے چننا چاہیے تب تو اکل اس موضوع کو تسلیم بھی کرتی تب تو اکل مان بھی لیتی کہ واقعتاً یہ کوئی بات بنتی بھی ہے اب لوگ بات یہ اڑاتے ہیں کہ جی خلافت علی کو ملنی جائے ہوتی خلافت علی کا حق تھا خلافت پر حق علی کا تھا اور ان کو خلافت نہیں دی گئی اور خلافت پر قبضہ ہو گیا ٹھیک ہے نہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں امیدوار ہیں کہ خلافت کے لیے اپنا نام پیش کیا ہو نہ انہوں نے کوئی میٹنگ بلائی نہ کہیں وہ جا کے بیٹھے نہ دعویٰ کیا وہ تو اللہ جللہ شانو کی جانب سے سابرین میں شمار ہو رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دردناک سانحہ پیش آیا ہے تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ خاموشی سے مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور سبر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہاں وہ سابرین میں سے ہیں نہ وہ ماتم کر رہے ہیں نہ وہ نوحہ کر رہے ہیں نہ وہ ازاداری کر رہے ہیں نہ وہ چیف اور چلا رہے ہیں اور نہ ہی خلافت کے مسئلے پر چگڑا کر رہے ہیں تو سابرین میں سے ہوئے نا تو خاموشا ان کا نام لے کر قوم میں ایک نئی فکر پیدا کی گئی کہ خلیفہ وہ ہونا چاہیے جس کا نام ہم نے پیش کیا یعنی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ آج تک آپ نے خلافت کے مسئلے پر جتنے بھی اختلافات سنے وہ یہی اختلافات تھے کہ جی خلیفہ ابو بکر ہو یا خلیفہ علی المرتضی ہو حالانکہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں کبھی میدان میں آئے ہی نہیں خامخواہ ان کے ذمہ ایک بات لگا دی گئی میں تاریخ کے طالب علموں سے پوچھتا ہوں میں سیرت کا مطالعہ کرنے والوں سے پوچھتا ہوں کہ کوئی تاریخ کی ایسی کتاب لاؤ یا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر لکھی ہوئی کوئی کتاب لاؤ جو مستند ہو کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان سے ایک تفاہ بھی کہا ہو کہ بھی خلافت کا دعوے دار میں ہو خلافت مجھے ملنی جائیے یا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک کوشش بھی کی ہو کہ خلافت چونکہ میرا حق ہے غدیر خم کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ میرے نام خلافت کا اعلان کر چکے ہیں اس لیے خلافت مجھے ملنی چاہیے کوئی ایک کوشش کوئی ایک بات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت نہیں نہ تاریخ کی کسی کتاب میں اور نہ ہی سیرت کی کسی کتاب میں آپ کے بات دکھا سکتے ہیں اور پھر یہ بھی بات سمجھیں گے کسی کو اگر حکومت ملے یا کسی کو سلطنت ملے تو وہ کوئی اپنی بادشاہت کو یا اپنی سلطنت کو یا اپنی حکومت کو جلدی چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے آج کی معاشرے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کسی کو ہٹایا گیا تو وہ سارا اگلا سیزن روتا رہتا ہے کہ مجھے کیوں ہٹایا کسی کو لایا گیا تو دوسرا رونا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے کیوں ہٹایا اس کو کیوں لایا گیا تو کوئی بھی شخص جو اقتدار میں آتا ہے حکومت میں آتا ہے وہ اپنی سیٹ کو جلدی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس پر میں اگر آپ کے سامنے ایک مقدمہ ارز کروں یا اس کو آپ علمی لطیفہ کہلیں کوئی ارز کر دوں کسی نے کہا کہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقدمہ دائر کیا تھا کہ جی فدق کی جو زمین ہے وہ مجھے ملے میرے والد کی وہ فراست کی زمین ہے آپ میں سے بھی بہت ساروں نے سنا ہوگا کہ یہ مقدمہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں سیدنا فاطمہ دوزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا ذرا یہ بات سمجھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اگر علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اگر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو حضرت فاطمہ اپنے خامن کیلئے خلافت کا دعویٰ دائر کرتی یا فدق کا دعویٰ دائر کرتی آپ بتائیں آج کسی کو حکومت ملے تو وہ سیڑ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتا وہ مقابلے میں آکے احتجاج کرتا ہے کہ بھئی ہماری حکومت کیوں ختم کی گئی ہمیں کیوں نکالا گیا سمجھ میں آئی میری بات ہمیں کیوں نکالا گیا تو سیدنا فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں مقدمہ کون سا لے کر جاتی خلافت کا یا باغ فدق کا فدق کی تو چھوٹی سی زمین تھی وہ تو ٹکڑا تھا اور چھوٹا مسئلہ تھا خلافت تو پوری سلطنت تھی جن کی ساری سلطنت چین لی گئی ہو وہ سلطنت کو ایک جانب رکھ کے زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کا مطالبہ کر سکتے ہیں آپ خود اندازہ لگائیں کہ جن کی سلطنت چین لی گئی ہو اور جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ خلافت ان کا حق تھا اور غصب کر لیا گیا چین لیا گیا وہ خلافت کے مسئلے پر بات ہی نہ کریں وہ امیر کے پاس جائیں تو اپنی چھوٹی سی زمین کا مطالبہ لے کر جائیں آپ اس بارے میں سوچ سکتے ہیں غور و فکر کر سکتے ہیں آپ خود سوچیں کیسے اکل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ بھئی جن سے سیڈ چھن گئی ہے جن سے حکومت چھن گئی ہے خلافت جن کی چھن گئی ہے وہ بڑی چیز کا دعویٰ چھوڑ کر چھوٹی چیز کا دعویٰ کرے اکل انسانی اس بارے میں کیا کہتی ہے بتا اے اکل انسانی کوئی حل اس معمے کا نظر کچھ اور کہتی ہے اور خبر کچھ اور کہتی ہے اور پھر اگلا مسئلہ خلافت کا خلافت کی تو بات ہی نہیں کی اگر حق مانگا بھی تو کس چیز کا حق مانگا اور کس آدمی سے جا کر حق مانگا کس کے دربار میں جا کر حق مانگا جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں انہی کی باتوں کی زمن میں میں یہ باتیں ارز کر رہا ہوں حق مانگا تو کس سے جا کے مانگا سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے معلوم ہوا انہوں نے سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت مانی ہوئی تھی انہوں نے سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تسلیم کی ہوئی تھی تب ہی تو ان سے جا کے حق کا مطالبہ کیا نا یہ اگر کوئی حکومت ہو تو اس ہی کے پاس جائے جاتا نا پہلے حکومت کو تسلیم کیا جاتا ہے سلطنت کو مانا جاتا ہے سلطنت کے اصول و قوائد کو وہاں کے قوانین کو تسلیم کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد مقدمات دائر کیا جاتا ہے نا انہی اصولوں کی روشنی میں میری بات آپ کو سمجھ میں آئی اگر حکومت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت کو پہلے حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے تسلیم کیا ہے اور تسلیم کرنے کے بعد انہوں نے یہ دعویٰ دائر کیا ہے کہ فلان میرا حق ہے وہ مجھے ملنا چاہیے تو اگر سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئی کہ یہ مجھے دو تو معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ مانا تھا خلیفہ تسلیم کیا تھا تب ہی تو مطالبہ کیا نا تو جب خلافت تسلیم کر لی گئی خاندان نبوت نے خلافت تسلیم کر لی تو جھگڑا کس بات کر رہا آج تم کیوں چیفتے اور چلاتے ہو آج کیوں تم لڑائیوں کی بات کرتے ہو آج کیوں تم انتشار اور فساد کی بات کرتے ہو جب تمہارے آباؤ اجداد جن کی جانب تم نسبت کرتے ہو ہم نہیں سمجھتے کہ آپ لوگوں کا ان سے کوئی تعلق ہے لیکن خاندان نبوت نے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو مان لیا تو اگلا مسئلہ آیا نا کہ اب ہمارا فلان کام ہے فلان مسئلہ حل نہیں ہو رہا فلان ہمارا چگڑا ہے فلان ہمارا مقدمہ ہے اسے حل کر دیجئے لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ پیش ہی نہیں آیا ہم اس چیز کے قائل نہیں میں پہلے بھی سوال کے جواب میں یہ بات ارز کر چکا ہوں میں تو اس چیز کا قائل ہی نہیں کہ انہوں نے سوال کیا تھا وہ شخصیت آپ اندازہ لگائیں وہ شخصیت وہ خاتون جو جنت کی خواتین کی سردار ہو وہ خود اس کام کے لیے اٹھتی اندازہ لگائیں یا اپنے خامد کو کہتی جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں انہی کے سیمن میں یہ باتیں ارز کر رہا ہوں جو خاتون جنت ہیں جنت کی خواتین کی سردار ہیں سیدہ تو نسائی آہل الجنہ ہیں وہ اس چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے کے لیے خود دربار میں جاتی خود خلیفہ کے پاس جاتی یا اپنے شوہر کو بھیجتی کہ آپ جاؤ جا کے میرا مطالبہ ان کے سامنے رکھو میں تو آج اپنی بیوی کو کسی کے پاس نہ بھیجوں کہ میری غیرت گوارہ نہیں کرتی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ اب میں وہ جملہ نہیں کہتا کہ اتنی بھی غیرت نہیں تھی نعوذ باللہ من ذالک کہ اپنی بیوی کو اپنے مخالف کے پاس بھیج دیا اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وقال ان کے خلافت شینی سیدنا صدی کے اکبر نے ان کا اپس میں کس قسم کا جگڑا ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا کوئی معاملہ پیش ہی نہیں آیا ایسا کوئی معاملہ پیش ہی نہیں آیا اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر مطالبہ کرنا ہوتا تو وہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دی لیکن انہوں نے نہیں بھیجا ٹھیک ہے اب اگلا مسئلہ بیان کیا گیا کہ حضرت بیوی فاطمہ خود گئی تھی خود گئی تھی فتق لینے کے لیے ان کو باغ فتق نہیں دیا گیا اور لوگ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ خاند کے ہوتے ہوئے عدالت میں بیوی کیسے جا سکتی ہے اسلام کا ایک نظام ہے پردے اور حیاء کی ایک ذمہ داری ہے عورت کے کندوں پر خاند کے ہوتے ہوئے شوہر کے ہوتے ہوئے عورت عدالت میں کیسے پیش ہو سکتی ہے اور وہ فاطمہ تو سہرہ جن کی چادر کو کبھی آسمان نے بھی نہیں دیکھا وہ اس کام کے لیے زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا لینے کے لیے دنیا کے لیے دنیا کے لیے کسی کی بارگاہ میں جائیں کسی کی عدالت میں جائیں لوگوں نے گفتگو کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے یہ بھی نے سوچا کہ آلِ بہت کی ہم شان کیسے گرانے ہیں نبوت کے خاندان کو ہم کیسے بازاروں میں روند رہے ہیں ان کی عزت کو ہم کیسے تارتار کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو جاہتے سونے کے بچھونے ان کے لیے حاضر ہو جاتے پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ سونا بنا دیتے ان کے لیے بستر ان کے نرم اور ملائم ہو جاتے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو قبول نہیں فرمایا تو کیسے ممکن ہے کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی اولاد مال حاصل کرنے کے لیے مال حاصل کرنے کے لیے خلافہ کے دروازوں پہ جائیں اس لیے میں اس مقدمے کو تسلیم ہی نہیں کرتا لیکن میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اگر خلافت میں کوئی اختلاف ہوتا تو یہ سارے معاملات پیش آتے اگر خلافت میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف ہوتا کیا یہ معاملات پیش آتے کبھی بھی پیش نہ آتے تو یا تو آپ کا پہلا مقدمہ غلط ہے یا دوسرا مقدمہ غلط ہے یا آپ کی وہ بات غلط ہے یا یہ بات غلط ہے کوئی ایک بات پہ پر آونا خیر اب مسئلہ یہ ہے کہ خلافت کے امیدوار دو حضرات ہیں ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حیران ہوں کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاملے میں کیسے داخل کیا گیا اب سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میٹنگ ہو رہی ہے کہ خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے قریب سے صحابی گزرے حضرت نومان بن پشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں سے نہیں ہیں محاضرین میں سے ہیں قریب سے گزرے سوال کیا کہ لوگ یہاں کیوں جمع ہیں محاضرین کیوں جمع ہیں بتایا گیا کہ اپنے امیر کے انتخاب کے لیے یہاں جمع ہیں اپنے امیر کے انتخاب کے لیے یہاں جمع ہیں اور اس بات کے لیے جمع ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون ہو ہم انصار کی جماعت میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ منتخب کرنا چاہتے ہیں تو حضرت نومان بن پشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنی تو بھاگے بھاگے مسجد نبوی ہے جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان سے جا کے کہنے لگے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں غم منا رہے ہیں تم لوگ یہاں غم میں بیٹھے ہوئے ہو ادھر دیکھو کیا ہو رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تقسیم ہو رہی ہے ادھر دیکھو کیا ہو رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تقسیم ہو رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر ٹوٹ گئی انصار نے خلیفہ چن لیا تو امت میں ایسا اختلاف پیدا ہوگا قیامت تک دوبارہ امت متحد نہیں ہو سکتی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت کر کے اس کا شرازہ بکھر جائے گا جب سیدنا نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں جا کر یہ تقریر کی یہ بیان کیا تو تین احباب کھڑے ہوئے تین صحابہ اکرام کھڑے ہوئے تین آدمی اٹھے چوتھا آدمی نہیں اٹھا تین سے کم بھی نہیں اٹھے ایک زیادہ بھی نہیں اٹھا تین آدمی کھڑے ہوئے وہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے حضرت علی وہاں تھے باقی صحابہ اکرام وہاں تھے اور نبوت کے آل بیت تمام کے تمام وہاں موجود تھے لیکن تین آدمی کھڑے ہوئے اور تین آدمی کون کون حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبادہ بن جرنا رضی اللہ عنہ تین احباب کھڑے ہوئے اور یہ تینوں چلے مہاجرین کی طرف آئے اچھا ان لوگوں نے آتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ آؤ بھائیو تم بھی ہمارے ساتھ چلو کہ کہیں وہ کوئی اور فیصلہ نہ کرنے آؤ تم بھی ہمارے ساتھ چلو جانشین کو منتخب کرنے کا مسئلہ تھا نا حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے آکے بتا دیا نا کہ کیا معاملہ پیش کر رہے ہیں کیا مقدمہ چل رہا ہے کیا وہاں پہ میٹنگ ہو رہی ہے تو پتہ تو چل گیا نا سب کو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر معاملہ ہلڑ بازی کا ہوتا جتھے کا ہوتا گروہ کا ہوتا اور طبقے کا ہوتا اور طاقت کا معاملہ ہوتا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے بھئی سارے لوگ اٹھو مسجد کو خالی کرو اور سارے کے سارے سویلی کے باہر جا کے جمع ہو جاؤ لیکن تین آدمی اٹھے چوتھا آدمی کھڑا نہیں ہوا انہیں معلوم تھا کہ ہم صحابہ اکرام ہیں اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ جن کی جانب ہم جا رہے ہیں وہ بھی صحابہ اکرام ہیں میری بات آپ سمجھیں اگر دس افراد یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں اور وہاں جا کے کسی کے بید بھی ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بید بھی شمار ہوتی نا کسی کے بارے میں اونچ نیچ کا لفظ استعمال ہو جائے تو کس کی بید بھی شمار ہوگی نبی کے صحابہ کی لڑائی ہوگی تو کن میں ہوگی نبی کے صحابہ میں تین آدمی کھڑے ہوئے چوتھ آدمی کھڑا نہیں ہوا تینوں آدمی گئے اور وہاں پہنچے سقیفہ بن سعادہ کے قریب جہاں انسار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلیفہ کا انتخاب کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کو چن رہے ہیں اچھا یہ دین حضرات آئے تو ان میں غم میں ڈوبا ہوا کون ہے سب سے زیادہ جس کو غم ہے وہ کون سا بندہ ہے سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی جانب آ رہے ہیں تو ساتھ کون ہے سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کہا کہ وہ بندہ تمہارے ساتھ غار میں ہے یار غار جس کو کہا جاتا ہے لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی تو دو آدمیوں میں سے پھر ایک آدمی باقی رہ گیا ایک تو چلے گئے باقی جو رہ گئے وہ غار والا دوسرا آدمی باقی رہ گیا اس کو کتنا دکھ ہوا ہوگا کہ میرا ساتھی دنیا سے چلا گیا کتنا دکھ ہوا ہوگا تو دین آدمی جو کھڑے ہوئے اور وہاں تک پہنچے ان میں سب سے زیادہ غم زیادہ سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ علیہ وسلم یہ بات ذہن میں رکھ لیا لیکن اللہ تعالی نے ان کے دل کو اتنا ہی زیادہ قوی اور دلیر بنا دیا آپ نے کھڑے ہو کر آتے ہی کہا کہ آپ حضرات یہاں کس چیز کے لیے جمع ہیں میں مفہوم ارز کر رہا ہوں کس چیز کے لیے یہاں جمع ہیں تو بتایا گیا کہ ہم اس لیے جمع ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جانشین رسول انسار میں سے ہو تو سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ علیہ وسلم نے فوراں کہا میں تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا الائمت من قریش کہ تمہارے آئمت تمہارے امام تمہارے پیشوا تمہارے خلافہ وہ قریشی ہونے چاہئے کیونکہ قریش کا روح سارے عرب میں ہے اور ہر قسم کا طبقہ قریشیوں کی عزت کرتا ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاہ یہ تھا میں اس پر گفتگو پہلے ارز کر چکا ہوں کہ سربراہ ایسا ہونا چاہیے جس کے خلاف کسی کو آواز اٹھانے کی جرت نہ ہو تو سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ نے فرمایا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تمہیں یاد نہیں کہ خلافہ قریشی ہوں گے قریش میں سے ہوں گے اب سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کن کو کہی میں آپ سے پوچھتا ہوں کن کو کہی انسار کو اور انسار کون تھے صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں انسار ہیں سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے یہ گفتگو کر رہے ہیں بے شک انسار تھے لیکن سے تو صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے جھوٹ نہیں بولتے تھے اور ایک دوسرے کا عدب اور احترام بھی کرتے تھے تو جب سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث پڑھی تو سب نے ایک آواز ہو کر کہا کہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مجمع نے سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی تصدیق کی اور سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی جو تقریر تھی اس کے اندر درد اتنا تھا قوت اتنی تھی اور صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر یہ بات موجود تھی کہ ثانی اس نئی اس غماف الغار میں جو دوسرا آدمی تھا ایک تو دنیا سے چلے گے پردہ فرما گے جو دوسرا آدمی تھا وہ اب ہمارے درمیان آگیا ہے اب ایک ہی رہ گیا ہے اور وہ ہمارے درمیان آگیا ہے تو انسار کے دلوں کو اللہ جلدہ شاہروں نے جھکا دیا وہ مان گے کہ الائمت من قریش بالکل ٹھیک ہے سارے کے سارے چھپو گے کسی نے کوئی بات نہیں کی تو پھر جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ فرمایا الائمت من قریش تو آگے فرمانے لگے میں مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک ایسے آدمی کو پیش کرتا ہوں ایسے شخصیت کو پیش کرتا ہوں کہ جس کے کمالات کو جس کی قربانیوں کو جس کی بصیرت کو سب مانتے ہیں اور مکہ کے وہ بڑے شمار ہوتے ہیں میں آپ کے سامنے ان کا نام پیش کرتا ہوں وہ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ کون بات کہہ رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نام کس کا پیش کر رہے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اور فرماتے ہیں خلافت کے لائق میں ان کو سمجھتا ہوں اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں مکہ میں لوگ چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے جب سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لائے ہیں تو انہوں نے اعلان کیا کہ اب ہم کعبہ میں نماز پڑھیں گے کھل کے نمازیں پڑھیں گے کھل کے دین کے اوپر عمل کریں گے تو میرے خیال میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو خلافت کے لیے چن لینا چاہیے اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تقریر پیش فرمائی سارے کے سارے انسار بھی سن رہے ہیں حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سن رہے ہیں کسی نے کوئی جملہ نہیں بولا بشمول حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے لیکن معاملہ کیا پیش آیا انسار میں سے تو کوئی نہیں بولا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو گئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کی جو تجویز تھی اس کو ایک منٹ میں توڑ دیا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو جو بات کی میں اس کا محفوم آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہنے لگے ہم آپ کی بات کا انکار نہیں کرتے مجھے بس ایک بات کا جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں جن دو کو کہا سانی اسنین از ہما فیل غار تو سانی اسنین میں دوسرے آدمی تم ہو یا میں ہوں بس مجھے اس بات کا جواب دے دوں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تلیر آدمی تھے جواب دینے میں لیکن یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی قوت استدلال تھی کہ ہم انکار نہیں کرتے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے تابع ہیں ہم آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں لیکن یہ بات بتائیں کہ جب قرآن نے کہا دو آدمی تھے تو دو میں سے دوسرے آپ ہیں یا میں ہوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی نظریں چھوکیں یہ پہلا موقع تھا کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ لا جواب ہوئے نہ اس سے پہلے کبھی لا جواب ہوئے نہ اس کے بعد کبھی ہوئے ایک ہی موقع پہ لا جواب ہوئے خاموش ہوگے نظریں چھوکا لیں اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھے بجلی کی تیزی کی طرح اٹھے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھاما اور فرمانے لگے اپنا ہاتھ بڑھائیں سب سے پہلے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کہاں ہوئی یہ سارا مقدمہ ارز کرنے کے بعد سوال یہ ہے بیعت کہاں ہوئی انسار صحابہ اکرام میں کہاں بیعت ہوئی انسار صحابہ اکرام کے درمیان اگر کسی سازش کے تحت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنایا گیا ہوتا اور سیدنا آری المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو پیچھے رکھا گیا ہوتا آئلِ بیعت کو پیچھے رکھا گیا ہوتا تو بیعت ابو بکر کہاں ہوتی مہاجرین میں مہاجرین میں ہونی چاہیے تھی نا لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ کنوں نے چنا جو خلافت کے لیے ایک فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے جو اپنے خلیفہ کا انتخاب کرنے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور انسار میں سے کسی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے انہی لوگوں کے درمیان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا اعلان ہوا انہی لوگوں کے درمیان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا اعلان ہوا اور انہی لوگوں نے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ تسلیم کیا سب سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پیت کی پھر سیدنا حضرت ابو عبیدہ بن جر филь술 رضی اللہ عنہ نے پیت کی اس کے بعد معی انسار صحابہ اکرام نے پیت کی تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے خلیفہ کس نے مانا ان کے مخالفین نے جو ان کے مخالف میں کسی دوسرے کو امیر بنانا چاہتے تھے انہی نے سب سے پہلے سیدنا سیدی کے اکبر عزیلہ دنوں کو خلیفہ منتخب کیا اور جب منتخب کر لیا بیعت ہو گئی اس کے بعد کسی ایک شخص نے بھی سیدنا سیدی کے اکبر عزیلہ دنوں کی خلافت کے پر اطراز نہیں کیا اب جب خلافت کے لیے اعلان ہو گیا بیعت ہو گئی انسار کے درمیان یہ معاملہ پیش آیا اب میں دوبارہ پیچھلی بات کی طرف آتا ہوں سیدنا سیدی کے اکبر عزیلہ دنوں جب مسجد نفی سے اٹھے تو کتنے افراد تھے تین افراد اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ جو تین افراد چل رہے ہیں ان میں سے ایک نے خلیفہ بننا ہے یا میں دوسرے جملے میں اگر یوں کہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنایا جائے گا تو سات خلافت کے گواہ کے طور پر دو آدمی اور اٹھا دیئے چار آدمی نہیں گئے جانا چاہتے تو چلے جاتے اللہ نے بھیجے ہی نہیں دو آدمی بھی نہیں اٹھے تین ہی اٹھے کہ ایک نے خلیفہ بننا تھا دو نے گواہ بننا تھا شریعت اسلامیہ میں دو کی گواہی قبول کی جاتی ہے اور پھر گواہی دینے والا حضرت عمر جیسا بندہ ہو گواہی دینے والا حضرت ابو بیدہ بن جرل رسی اللہ تعالیٰ جیسا بندہ ہو ٹھیک ہے لیکن تین ہی آئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں یہ بات تھی اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی خلافت علی کا حق تھا وہ چھینہ گیا تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب حضرت ابو بکر رسی اللہ تعالیٰ نے کہا الائمت بن قریش کہ خلافہ قریش میں سے ہوں گے اگر علی المرتضی رسی اللہ تعالیٰ کو کہیں بھی خلیفہ بنایا گیا ہوتا قدیر خم والی بات یا بات والی کرتاس والی بات آپ سلیم کریں تو کوئی اور نہ بھی کھڑا ہوتا کوئی اور بندہ کوئی بات نہ بھی کرتا حضرت ساد بن عبادر رسی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو جاتے کیونکہ دوسری طرف کے امیدوار وہ ہی تھے نا وہ ہی کھڑے ہو جاتے وہ کہتے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم نے الائمت من قریش کو مان لیا سیدنا صدیق ہم نے آپ کی بات کو تسلیم کر لیا لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر قریشیوں میں سے ہی امیر بنانا ہے قریشیوں میں سے ہی خلیفہ بنانا ہے تو ابو بکر ہم آپ کو نہیں مانتے ہم علی کو مانیں گے وہ بھی تو قریشی ہیں کوئی اور بندہ نہ اٹھ کے یہ بات کہتا تو سعد بن بادر رضی اللہ عنہ اٹھ کے کہہ دیتے کوئی شخص وہاں پہ کھڑا نہیں ہوا اور کسی شخص نے آکے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات نہیں کی کوئی تو ہوتا رہا جو ان کا نام لے لیتا کہ بھی غدیرِ خون پہ ان کی خلافت کا اعلان ہو چکا ہے وہ بھی قریشی ہیں تو ان کو خلیفہ مان لو یا وہ اہلِ بیعت میں سے ہیں خلافت ان کا حق ہے غرابتداری کی وجہ سے رشتداری کی وجہ سے ان کو خلیفہ تسلیم کرو تو کسی نے بھی یہ بات نہیں کی اور خود سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں کی کہیں کسی اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہیں سے بھی یہ بات نظر نہیں آتی کہیں سے بھی اس بات کی تصدیق نہیں ملتی کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کسی بھی درجہ میں خلافت کی امیدوار تھے اور پھر یہ مسئلہ اغیار نے اتنا اٹھایا اتنا اٹھایا اتنا اٹھایا یعنی اتنا جھوٹ بولا اتنا جھوٹ بولا کہ لوگ سمجھنے لگے سچ یہی ہے اور یہاں تک معاملہ پیش آیا کہ شائر مشرق علامہ اقبال انہوں نے اپنی اشار میں یہ باتیں بیان کی کہنے لگے اے گریفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش اے گریفتار علی ہو ابو بکر ہوشیار باش کہنے لگے اے لوگو جو ابو بکر اور علی کے جھگڑوں میں بیٹھے ہوئے ہو آپس میں ایک دوسرے کا سر پھوڑ رہے ہو آپس میں جھگڑتے ہو مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور تقسیم کر رہے ہو کچھ ابو بکر کے حامی ہیں اور کچھ علی کے حامی ہیں اے گریفتار ابو بکر اور علی ہوشیار باش تو علامہ اقبال جیسا صاحب پسیرت آدمی وہ بھی اس دھوکے کے اندر مبتلا ہو گیا اتنا جھوٹ بولا گیا اس مسئلے کے بارے میں اتنی غلط فہمی بھیلائی گی لیکن حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے ذہن میں بھی کوئی بات نہیں ان کے حامیوں میں سے بھی کسی نے کوئی جملہ نہیں بولا اور اس وقت کسی نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ بات نہیں کی گئے خلافت ان کو دے دو اب ایک اور بات ارز کر دیتا ہوں لوگ بہت یہ پروپاگنڈا کرتے ہیں آپ کے سامنے بھی یہ باتیں آئیں گی یہ آئی ہوں گی کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ آئیشہ میں موجود ہیں ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن نہیں کیا گیا اور لوگوں نے خلافت کا جگڑا شروع کر دیا صحابہ کے بارے میں دیکھو ابھی نبی کو دفن نہیں کیا گیا اور ان کو خلافت کی پڑی ہوئی تھی حالانکہ یہ کوئی اعتراض قابل ذکر اعتراض نہیں ہے دنیا میں جتنی بھی متمدن سلطنتیں ہیں ممالک ہیں بادشاہتیں ہیں ان کے ہاں یہ اصول تھا کہ جب بھی بادشاہ یا ملک کا بڑا سربراہ یا بادشاہ کی ملکہ وہ فوت ہو جائے تو تاج سرحانے رکھا جاتا تھا میت کے سرحانے تاج کو رکھ دیا جاتا جب تک کسی دوسرے کے سر پہ وہ تاج نہ رکھا جائے پہلے بادشاہ کو تفنی کیا جاتا پچھلے سبق میں میں نے یہ بات ارز کی تھی اور اس کی مثال بھی میں نے آپ کے سامنے ارز کی تھی یہ متمدن ممالک میں متمدن دنیا میں ایک مسلمہ اصول ہے اس پر کسی کو پروپاگنڈا کرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متمدن سلطنت کا اصول ویان فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلطنت قائم فرمائی وہ سلطنت دنیا کی سلطنتوں کے مقابلے میں بہت عالی شان تھی تو کیسے ممکن تھا کہ سلطنت کا حکمران سلطنت کے بادشاہ سلطنت کو وجود دینے والے دنیا سے جا رہے ہیں اور ان کا تاج اور ان کا تخت ایسے ہی پڑا رہ جائے اور وہ دنیا سے چلے جائیں نہیں پہلے خلافت کا فیصلہ ہوا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی معاملات پیش آئے اب جب انصار نے سیدنا ستیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی میں دوبارہ پچھلی بات کی طرف آتا ہوں جب بیعت کر لی اس کے بعد مہاجرین میں جا کے اعلان ہوا کہ ہم نے سیدنا ستیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیوہ منتخب کر لیا ہے اور اس خلافت پہ دو گواہ بھی سامنے آگے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مہاجرین میں سے تھے وہ خلافت کے گواہ بھی بن کے سامنے آگے تو پھر میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ یہ خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیسے منتقل ہوئی اس پر میں پچھلے اس باق میں باتیں کر چکا ہوں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسے گئی پھر حضرت عثمان غنی کے بعد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسے گئی ٹھیک ہے اور پھر میں نے یہاں تک بات ارز کی تھی کہ حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کیسے بنے یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہئے اب میں ایک سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے جو سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تو تسلیم نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ جی خلافت علی کا حق تھا لیکن وہ خلافت کا حق علی کو دیا نہیں گیا نعوذ باللہ منزالی تو ایک سادہ سا سوال ہے سادہ سا سوال ہے کہ چلو بھئی انہی کا حق تھا ان کو ملنا چاہئے تھا لیکن جب سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو خلیفہ بنانے کے بعد نماز کا وقت آیا کبھی کہ نہیں آیا سوال ہے نا جب سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تو خلافت کا اہدہ سنبھالنے کے بعد اس دنیا میں کبھی نماز پڑھی گئی کی نہیں پڑھی گئی کبھی نماز کا وقت آیا کہ نہیں آیا ظاہر ہے نماز کا وقت آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وفاہ سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مسلح کی امامت سپرد کر دی تھی مسلح کا امام بنایا پچھلے اس پاک میں میں یہ بات بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنی رضا کا اعلان بھی کیا خود مسجد نبی میں تشریف بلائے دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں ساری باتیں ہو گئیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے دنیا سے پردہ فرما گئے اب نماز کا وقت آیا تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے خلیفہ کے پیچھے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی بطور خلیفہ کے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے یہ سوال ہے کہ نہیں ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یا تو آپ یہ کہو کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ اس کے بعد کبھی مسجد آئے نہیں پھر ظاہر ہے اس پر آپ کو حوالہ دینا پڑے گا نا کہ صحابہ اکرام تو ایسے نہیں تھے کہ گھروں کے اندر نمازیں پڑھنے والے ہوں وہ تو مسجد نبی میں نماز پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں اب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے مسجد میں آکے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی تو کہتے ہیں جی پڑھی اچھا اب مسجد میں آکے نماز پڑھی تو مسجد میں امام تو سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی اب خاموش ہو جاتے ہیں اب کوئی چواب نہیں دیتے یہ میں آپ کو نہیں کہتا دنیا بھر میں آپ جائیں کسی بھی شیعہ سے آپ سوال کریں کہ نماز کا وقت آیا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑی کے نہیں پڑی کوئی شیعہ بھی آپ کو جواب نہیں دے گا بات کوئی ضرور پسلانے پھلانے کی کوشش کریں گے لیکن اس بات کا آپ کو جواب نہیں دیں گے جو آپ نے پوچھی اس بات پہ جب آجیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہمارے رونے کا ٹائم ہو گیا ہے ہمارے کیا رونے کا ٹائم ہو گیا ہے کیونکہ کل نو محرم ہے کل نو محرم ہے اور پھر دس ہے تو نو اور دس کو ہم زیادہ روتے ہیں اس لئے ہمارے پاس جواب دینے کا وقت نہیں ہے کوئی بندہ بھی اس بات کا جواب نہیں دیتا اگر کوئی دے بھی دے اگر کوئی دے بھی دے ظاہرہ وہ یہی کہے گا نا کہ جب مسجد میں آئے تھے تو خلیفہ کے پیچھے ہی نماز پڑی تھی اب اگلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خلیفہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ کو خلیفہ مان دیا ہے کہتے ہیں جی نہیں وہ اوپر اوپر سے نماز پڑھی تھی دل سے نہیں پڑھی تھی وہ اوپر اوپر سے نماز پڑھتے تھے اندر سے نیت نہیں کرتے تھے سمجھ میں ہے ہی بات جس کو تکھیہ کہا جاتا ہے کہ آپ جھوٹ بولیں تو ہم تو سیدن علی المرتضی رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ وہ جھوٹے آدمی تھے یا ان کے بارے میں ہم یہ بھی کمان نہیں رکھتے کہ وہ کمزور آدمی تھے ہم تو کہتے ہیں کہ وہ شیرِ خدا تھے اصد اللہ تھے ٹھیک ہے اللہ کے شیر تھے وہ تو بہادر آدمی تھے اگر کوئی شخص یہ بھی کہے کہ بھئی وہ اوپر اوپر سے پڑھتے تھے دل سے نہیں پڑھتے تھے تو پھر بھی یہ بات ہمارے حق میں ہے ہم بھی نہیں یہی کہتے ہیں کہ بھی تم بھی اوپر اوپر سے ہمارے پیچھے پڑھ لیا کرو اندر سے بے شک نہ پڑھا کرو بھی اپنی امام بارگاہیں گراؤ اپنی مسجدیں توڑو ہماری مسجدوں میں آیا کرو ہمارے آئیمہ کے پیچھے نمازیں پڑھا کرو بے شک اوپر اوپر سے پڑھ لیا کرو دل سے نیت نہ کرو آپ کے پیشوا آپ کے امام آپ کے سرکت آج وہ یہ عمل کرتے ہیں تو آپ کرنے میں کیا آر ہے کیا شرم حسوس کرتے ہیں اپنی پہلے امام کو ان کی بات کو آپ تسلیم نہیں کرتے ان کی عمل کو آپ حجد نہیں مانتے کیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتے رہے اب اگلا مسئلہ یہ بیش آتا ہے کہ جب نماز پیچھے کھڑے ہو کے پڑھتے تھے تو کھڑے کہاں ہوتے تھے کھڑے کہاں ہوتے تھے ایک شیعہ تھا اس نے سوال کر لیا اگلا کہنے لگا ٹھیک ہے اگر آپ یہ کہتے ہو کہ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے تو اب یہ بتاؤ کہ وہ کہاں کھڑے ہوتے تھے اس کی بھی تو کسی نے روایت بیان کی ہوگی نا کہ وہ فلان جگہ پہ ہم نے کھڑا ہوتے ہوئے دیکھا ان کو تو ہم نے کہا بلکل ہمارے پاس دلیل موجود ہے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کٹھے مسجد میں پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے ہمارے پاس دلیل موجود ہے ہم تو روایت پیش کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر اس کو غلط انداز میں پیش کیا گیا کہنے لگے کہ ابھی دیکھو خالد بن ولید کو ساتھ لگا دیا سیدنا علی المرتضی کے کیوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ بات سمجھائی نعوذ باللہ مزالی سیدنا صدیق کو یہ بات سمجھائی حضرت عمر نے کہ علی خلافت نہیں مانتا علی آپ کے سربراہی کو تسلیم نہیں کرتا اس کے اوپر ایسا بندہ لگاؤ جو طاقتور ہو چرنیل قسم کا ہو اس کو دبا کے رکھے یہ بات نہ مانے یا مسجد میں نماز نہ پڑھنے ہے تو اس کو مارے اس بات کا یہ مطلب پیش کیا گیا اب مسئلہ تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی عقل چھین لے وہ پھر ایسی بخلائی ہوئی باتیں کرتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے نزدیک سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ زیادہ طاقت والے ہیں یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ زیادہ طاقت والے ہیں شہرِ خدا کون ہے تم کس کی مدد کنارے لگاتے ہو جس کی مدد کنارے لگاتے ہو خود اسی کو بزدل ثابت کر رہے ہو خود اسی کو کمزور ثابت کر رہے ہو بھئی اگر وہ شہرِ خدا تھے اور ہمارے نزدیک تھے واقعتاً تھے ہم تو کہتے ہیں کہ وہ ساتھ کھڑے تھے اور راوی نے روایت بیان کی کہ میں نے کھڑے ہوتے ہوئے ان کو دیکھا تو اتنا سا مسئلہ ہے لیکن اس کو غلط انداز میں پیش کیا گیا کہ وہ ساتھ اس لیے کھڑے ہوتے تھے ہر وقت ساتھ رہتے تھے کہ وہ یہ خلافت کو نہیں مانتا اس کو دبا کے رکھو تو سوال یہ ہے کہ آپ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھتے کیا ایک بات پر تو کھڑے ہو جاؤ جیسے میں نے پچھلے اس باق میں بہت ساری باتیں عرض کی اور وہ بہت ساری باتیں ایسی تھی کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے نہ اس بات پر کھڑے ہیں نہ اس بات پر کھڑے ہیں نہ یہ بات تسلیم کر دیں نہ وہ بات اس بات کو مانے تو وہ نہیں ثابت ہوتی اس کو مانے تو یہ نہیں ثابت ہوتی یہ اس قوم کا حال ہوا ہے رونے کی پجاسی ابھی ان کے دوبارہ رونے کا ٹائم ہے انشاءاللہ یہ سال بھی رویں گے آئندہ سال بھی رویں گے قیامت تک رویں گے تو جو قوم رونے والی ہو اور جس نے چودہ سو سال سے رونا اور پیٹنا لگایا ہو اور قیامت تک جس نے رونا اور پیٹنا ہو ظاہر ہے اس کے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے اس کے پاس سوالات کے جوابات دینے کا وقت نہیں ہے اس کے پاس علمی تحقیقات کا وقت نہیں ہے اس نے یا مارنا پیٹنا ہے یا گالیاں دینی ہے یا رونا ہے